ایک انہیں بچے نے کہا کہ کسی مفتی صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگر تصویر کوئی سامنے لگی ہوئی ہے اور سر کے ساتھ پوری باڈی بھی ہو تب اس شخص کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر دائیں بائیں ہیں تو نماز ہو جائے گی دیکھیں میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی مفتی ہوئی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم تو اس فیلڈ کے مطبع بہت عرصے سے اس فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں یہ کوئی عالم صاحب ضرور ہوں گے لیکن مفتی تو ہوئی نہیں سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری شریعت تصویر کہتی ہے اس سے مراد صرف چہرہ ہوتا ہے صرف چہرہ آپ چہرہ کالا کر دیں اور پوری باڈی ہے ہاتھ ہے پیر ہے پوری تصویر سامنے لگی ہو نماز بالکل طیب حلال ہے صرف صورت کو یہ تصویر کہتے ہیں آپ رکھیں فیس کو اب وہ کہہ رہے ہیں پورا دھڑ پہلے تو یہ غلطی دوسرا غلط فتوہ یہ ہے کہ اگر تصویر سامنے بھی ہو اور آپ جانبوش کے نماز پڑھیں نماز پھر بھی ہو جائے گی مقروع تحریمی ہوگی یعنی اس نماز کو دوبارہ لٹانا واجب یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوگی یہ میجر میسٹیک ہے کیسے نہیں ہوگی نماز کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقتاً مفتی صاحب نہیں ہیں ہمارے ہاں آج کل میڈیا پر یہ بہت کچھ ہو رہا ہے جیسے رمضان میں تو خاص طور پر دیکھیں میں بہت سے کوئی جانتا ہوں جنہیں غسل تک کے مسائل نہیں آتے وہ مفتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تعرف کروا رہے ہوتے ہیں جی مفتی فلان اور وہ خوش ہوتے ہیں مطلب یہ کہ آدمی ویسی ہے اگر میں بالکل فقیر آدمی اور کوئی مجھے کہے جی کروڑ پتی مفتی صاحب اور میں اس پر خوش ہونا شروع جاؤں تو یہ تو حیرت کی بات ہے کہ بھائی میں ہوں نہیں اور خوش ہو رہا ہوں تو اس طریقے سے بلکل غلط چیز ہوتی ہے خدارہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے تسکین نفس کے لیے کسی کے تنقید سے بچنے کے لیے کسی باطنی احساس سے کم تری کو ختم کرنے کے لیے ترقی کا زینہ جھوڑ بول کر تیزی کے ساتھ تیہ کرنے کی غرص سے اپنے نام کے ساتھ اس طرح القبات نہ لگائیں یہ گناہ ہے مستقل آپ جھوڑ بول رہے ہیں اچھا ایک دو کو میں نے منع کیا جن کو میں جانتا تھا کہ میں فتوے کے صلاحیت نہیں اور پھر بھی ہے اور بس میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میرے سے تعلق بھی ہو گیا جسے شاگر دوتے ہیں بعض اوقات تو کہتا ہوں سب ہم نہیں کہتے وہ تو خود لگا دیتے ہیں مجھ نہیں کہتے تو آپ منع کریں نا کہ میں مفتی نہیں ہوں آپ کیوں میرے نام کے ساتھ مفتی لگا رہے ہیں یہ لازم ضروری ہے نہ بیٹھے یہ آپ بولے ہم میں نہیں بیٹھتا ہوں مجھے علامہ لگ دیں مولوی صاحب لگ دیں اور کچھ لگ دیں لیکن مفتی نہ لکھیں تو خلاص اکرام یہ کہ کوئی برا نہ مانے میں نے کسی پرٹیکولر شخص کے بارے میں نہیں کہا ہے لیکن جب ایک عالم دین کہلانے والا خود جھوڑ بول کر میڈیا پر بیٹھ کر اور لوگوں کو غلط مسئلے بتا رہا ہو تو بتائیے کیا وہ قابل تعظیم ہے کیا وہ میدانِ معاشر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ غلط مسئلے بتا کے اور جھوڑ بول کر میں کوئی مقام مرتبہ حاصل کر سکتا ہوں اسی عوام کے سامنے اگر اس کو سزا ہو گئی اور غریفت ہو گئی تو تو یہ بہت بری چیز ہے آپ پہلے ترقی کا زینہ ضرور تیہ کریں محنت کے ساتھ کریں چوری کے ساتھ نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر اسی قسم کے مسائل صادر ہوتے ہیں خلاصِ کلام یہ ہے کہ فقہ نے فرمایا اگر تصویر سامنے اور تصویر کیسے کہتے ہیں یہ صورت اور اس کمرے میں نماز پڑی تو سخت مقروع تحریمی ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے لیکن فرضدہ ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں پانچ منٹ باقی تھے آپ نے سامنے تصویر کے نماز پڑھ لی اثر شروع ہو گئی اب سوال ہے کہ یہ زہر کی نماز ہوئی کیا نہیں ہوئی فرضدہ ہو گیا یہ اس کو قضہ کہیں گے نماز ہو گئی لیکن چونکہ تصویر کے سامنے پڑھ یہ تو مقروع تحریمی ہے پوری زندگی میں کبھی بھی لوٹانے واجب ہیں پھر دائیں بائیں ہو تو اس سامنے کے مقابلے میں کراہت کم ہے لیکن پھر بھی مقروع تحریمی ہے ہاں پیٹ پیچھے ہو تو اس میں زلط کا پہلو نکل آیا کیونکہ سامنے زیادہ تعظیم ادھر بھی ہو تو تعظیم لیکن کم ادھر بھی کم تو سامنے زیادہ مقروع تحریمی ادھر تھوڑا کم لیکن تینوں کے صورتوں میں نماز کو لوٹانا ہوگا اور پیٹ پیچھے ہو تو مقروع تنظیحی ہوگی کیونکہ اس میں تصویر کے لئے زلط کا معاملہ ہے تو جب نماز میں آپ تصویر کی تعظیم نہیں کر رہے تو نماز مقروع تنظیحی ہے یعنی نماز ہو جائے گی اور اس کو لوٹانا بھی لازم نہیں ہے یہ ہے صحیح مسئلہ تو چنانچہ امید ہے کہ اگر کسی صاحب نے ایسا کوئی کہا ہے تو وہ حقیقتاً مفتی نہیں ہیں ان کو فالو نہ کیا جائے